ناسین صرف دو روز بعد سینٹ کا میدان سجے گا اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے حکومت اور آپوزیشن دونوں جانب سے ہی بیانات دعووں اور رابطوں میں تیزی آ رہی ہے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ خیبر پختنخواہ میں جماعت اسلامی نے پی ڈی ایم کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے جبکہ کل پی پی کا وفت ایمکیم رہنماؤں سے ملا اور آج ایمکیم نے تحریک انصاف کے زہرانے میں آخری وقت میں شرکت سے انکار کر دیا یہی نہیں بلوچستان میں یار محمد رند اور اختر منگل کی ملاقات ہوئی ہے وزیراعظم عمران خان نے دو روز پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھنے اور عراقین کے قدشہ دور کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور شہباز گل نے آج دعویٰ کیا ہے کہ آپوزیشن کے سترہ ایم این ایز ان کے ساتھ رابطے میں ہیں گو کہ صورتحال بہت ہی دلچسپ ہوتی جا رہی ہے آیازمی صاحب کیا لگتا ہے آپ کو حکومت کے آنگن کے پھول پی ڈی ایم کی جھولی میں گریں گے یا توقعات کے مطابق یہ انتخاب ہوگا کوئی افسرٹ نہیں ہوگا دیکھیں میدان سجنا نہیں ہے میدان تو سجا ہوا ہے وہ تو نتیجہ آئے گا پرسوں لیکن پریشانی صاف ہے یہاں ہے اب جن کی زمینی حقائق پہ اجارہ داری ہے وہ تو شاید نہ مانے اس بات کو لیکن حکومت کی خاصی پریشانی ہے دیکھیں اب سے لے کے اگلے جنرل الیکشن تک یہ موقع ہے کہ جو ممبران ہے وہ کوئی اپنا بھاؤ وغیرہ اپنا لگوا سکتے ہیں بھاؤ میں اس پیسے کے لئے حاد سے نہیں کہہ رہا ویسے میں کہہ رہا ہوں اپنی اہمیت بتا سکتے ہیں اپنی شکایات جو ہیں وہ ان کے پرابلمز ہیں وہ کوئی کر کے اس لئے وزیر آزم دو دن بیٹھیں گے پارلیمنٹ میں مطلب یہ دھائی سال آپ کرتے رہے ہیں آپ کا کام نہیں ہے یہ کرنا جو مد مقابل ہیں پی ٹی آئی کے یوسف رضا گلانی ان سے زیادہ ایکسیسبل پرائم منسٹر پاکستان کی تاریخ میں شاید کوئی ہو روزانہ کی بنیاد پہ نون لیگ کیا پیپلز پارٹی کیا کسی کو آر نہیں تھی ہوتی ان کو اپروچ کرنے کی درخواست دینے اور میرے خیال جتنا یہ ٹائم دیتے تھے وزیر آزم کہہ رہے ہیں میں اب دو دن دوں گا تو دو دن میں آپ نے کون سے وہاں پہ توپی چلا لینے اور کون سے آپ نے وہ کر لینے یہ ایک مسلسل عمل ہوتا ہے دیکھیں ان کی جان جو آپ نے کل بھی بات کی تھی ان کی جان بچی ہے پنجاب میں پنجاب میں یہ پریشان تھے اچھا ہاں جو اندرونی جو کہانیاں ہیں وزیر آلہ پریشان تھے اجاز چودری جیسے آدمی پریشان تھے یہ تو ان کو شکر ادا کرنا چاہیے چودری پرویزل آئی کا کہ انہوں نے معاملات کو ایسے کیا کہ عزت وہ رہ گئی اور شکایات لوگ ایم پی از یہ کر رہے ہیں اوکی جی تو سیو ساڑھا روزی روٹی وہ آپ نے بند کر دی یہ مفاہمت کا الیکشن کرا کے آپ کے خیال میں پنجاب میں این ارو انہیں ملا ہے انہوں نے دیا نہیں نہیں این ارو والی بات اس پر نہیں کہنی چاہیے پر ان کا وہ ہے کہ وہ کر کرا کے ان کو اکل کی بات کی گئی دونوں سائیڈوں کو اچھا اس سے ان کا وہ بھرم رہ گیا اچھا اس کا کریڈٹ اپ کون لے رہے ہیں عثمان بزدار عثمان بزدار یہ بابر کرانے کی کوشش کرا رہے ہیں کہ یہ جو میدان جو میں نے مارا ہے جو جو اتنی سیٹیں ملی ہیں جو ہمیں ملنی چاہیے تھی پنجاب میں وہ میری کاوشوں کا نتیجہ ہے ہمارے جو وزیر آلہ ہیں جن کا تاریخ میں ذکر ضرور سنیری حروف میں لکھا جائے گا کئی حوالوں سے آئے گا انہوں نے اپنا نام بنا لیا ہے وہ تاریخ میں ان کا نام آ گیا ہے وسیم اکرم پلس وہ بالکل آ گیا ہے انہوں نے کیا کہتے ہیں ان کی جو ہے نظریں تابداری کا لفظ مجھے استباد کرنا چاہیئے یعنی وہ پرائم منسٹر کی طرف ہے اچھا ان کے سامنے صحیح طرح کرسی پہ بیٹھتے بھی نہیں ہیں جی جی سر اچھا ام پی ایز وغیرہ یہ دیکھیں جو پنجاب کا سندھ کے بلوچستان ہمارا کلچر ایسا ہے وزیر آلہ وزیر آزم ایکسیسبل ہوں ایم 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 چھوٹی باتیں ہوتی ہیں یہ درخواست ہوگی وہ ہوگی فلانہ ہوگی مطلب کوئی آپ جی صدقہ جی حضور ان کے ساتھ آپ کریں تو وہ ٹھیک ہے امران خان جیسے جو ہے وزیر آزم وہ تو ناک چڑھے رہتے ہیں تو ان کا وہ مزاج ہی نہیں ہے جو ایک پاکستانی پولیٹیکل سٹائل دھرنوں کی انہوں نے کارنامے بڑے کیے وہ انہوں بڑے کامیاب رہے پر جو روایتی سیاست پاکستان کی ہوتی ہے اس میں وہ ابھی تک بہت ساری چیزیں ان کو سیکھنے کی ہیں یہ ہوتا تو ان کا یہاں پہ سینٹی الیکشن اتنا نہیں تو میں صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ اپسٹ ہونے جا رہا ہے میں صرف یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پریشانی جو ہے ان کو لگی ہوئی ہے اب یہ جو ہے شباز گل جیسے آدمی جنہوں نے کبھی یونین کاؤنسل کا الیکشن کبھی لڑا نہیں ہے اور نہ کبھی میرے خیال مستقبل میں انہوں نے یونین کاؤنسل کی نازمی یا چیرمینی کا الیکشن لڑنا ہے یہ اب دعوے کرتے پھریں گے سترہ ایمین ایز ہمارے ساتھ ہیں اگر اس بات میں اتنی بھی حقیقت ہے تو پھر آپ کے جو ہیں یہ پسینے کیوں چھٹے ہوئے ہیں اور آپ کے اتنے ہیں سترہ ایمین ایز اور ایسے ہیں تو اتنی بات کرنی چاہیے جتنا آپ کا تجربہ ہو جتنی آپ کی بیکراؤنڈ ہو یہ جو ہے یہاں پہ تو ایسے ہے کہ جس کا دل کرے موہ میں بس وہ ایک توپ چلا دیتا ہے ٹھیک ہے امتیاز گل صاحب آپ کے جانے باؤں گی دھائی سال میں دو دن ملے وزیراعظم عمران خان کو اور اکینے پارلیمنٹ کے خدشات دور کرنے کے لئے وہ بھی سینٹ انتخاب کے موقع پر کیا کہیں گے آپ دیکھئے میں تو صرف یہ کہوں گا کہ وزیراعظم جو ایکسیسبل تھے ماضی میں یعنی جن تک لوگ کی پہنچہ آسان تھی انہوں نے اس ملک میں کون سی دودھ اور شہد کی نہریں یہاں پہ چلا دی تھی اس سے پہلے جو وزیراعظم تھے شعباز شریف نماز شریف وہ کس حد تک ایمین ایز اور ایم پی ایز کی پہنچ میں تھے مجھے افسوس اس بات پہ ہو رہا ہے کہ اس فورم پہ بیٹھ کے ہمیں یہ سوال کرنا چاہیے کہ اگر سینٹ کا ہم اشرافیہ کے جوڑ توڑ کی بات کر رہے ہیں دونوں طرف سے کہ وہ پریشان ہیں فرسٹریٹڈ ہیں تاریخ اس کو نہیں دیکھے گی کہ پریشان کون تھا اس الیکشن کے موقع پر تاریخ یہ دیکھے گی کہ اس الیکشن میں کونسی پارٹی کتنے ووٹ لے کے کامیاب ہوئی نمبر ون نمبر دو سب سے بڑا مسئلہ میرے نزدیک بطور ایک پاکستانی کے یہ ہے کہ آیا سینٹ کے الیکشن پریشان کوئی ہے یا نہیں ہے وہ کامیاب اسے پاکستان کے عوام کی صحت پر کیا فرق پڑے گا کیا فرق پڑے گا میں بھی اس وقت پشاور میں ہوں مجھے بڑی خوشی ہوئی یہ دیکھ کے کہ یہاں پہ جب سے صحت کارٹ آیا میں کوئی حکومت کا ترجمان نہیں ہوں لیکن چونکہ یہ میرا شہر ہے پشاور میں یہ دیکھ کے خوش ہوا کہ جب سے صحت کارٹ کا اجرہ ہوا ہے یہاں پہ ہسپتالوں میں مریضوں کی تعداد میں چار گناہ اضافہ ہو چکا ہے ستاون سو بیمار امراض قلب کے مریض تھے ان کا مفت علاج ہو چکا ہے کوئی ساٹھ ایک سٹھ کروڑ روپے اس پر خرچ ہو چکا ہے کیا یہ عوام کا مسئلہ نہیں ہے عام آدمی کوئی عام آدمی سوچ سکتا ہے ساڑھے تین سو لوگوں کا بائی پاس ہوا ہے بائی پاس کا کوئی عام آدمی جو دہاری دار ہے ایک ہزار روپے پندرہ سو اور عام آدمی یہی جاتا ہے کہ اس کا دارہ کار صرف خیبر پختون خاہ تک نہ رہے بلکہ پورے ملک میں پھیلا جئے آپ نے تاریخ کا ذکر کیا امتیاز کل صاحب تاریخ تو یہ بھی بتا رہی ہے کہ دو ہزار چھے سے لے کر دو ہزار اٹھارہ تک سینٹ کا انتخاب اپسٹ سے خالی نہیں گیا اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس انتخاب میں اپوزیشن ٹاف ٹائم دے سکے گی یا حکومت آسانی سے جیت جائے گی دیکھیں یہ کلوز کانٹسٹ ہے بلا شباہ اس میں جن کے پاس نمبر نہیں ہے وہ بھی اپنے کامیابی کے دعوے اضافی سیٹوں کی بات کر رہے ہیں تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر کل سپریم کورٹ نے فیصلہ دے بھی دیا کہ خفیہ بیلٹ کے ذریعے ہو گئے یہ سارا معاملہ تو پھر جو لوگ دعوے کر رہے ہیں کہ ہم اپنے عددی اکثریت ثابت کریں گے تو وہ شاید کامیاب ہو جائیں اور وہ انتہائی ایک افسوسناک مرحلہ ہوگا پاکستان کی تاریخ میں اس لیے کہ جن لوگ کے نمبر نہیں ہے ان کے پاس ووٹ کیسے آ گئے لہذا ہمیں اس پہ خوشی کی بجائے ہمیں اس پہ افسوس کرنا چاہیے سب کو ماتم کرنا چاہیے اس سیاسی کلچر پہ جہاں پہ گھوڑوں کی طرح کچھ لوگ بک جاتے ہیں اور محض کسی ایک شخص یا کسی ایک پارٹی کے بوکس میں